اللہ و رقم سارے تکبیر سارے رسالہ سارے رسالہ سارے رسالہ قلیمان نارے حردی محمد و آل محمد بلند کر سلوات اللہ و محصول محمد و آل محمد 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 اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المعروف من غیر رغیت والخالق من غیر رویت اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم محمد اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ 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 الرحمن الرحیم ابھی یہ مسئول ہیں ابھی ان سے سوال ہوگا یعنی جو کچھ بھی ہونا تھا وہ ہو چکا جو کچھ بھی حساب کتاب دیا جانا تھا وہ بندے دے چکے اور اپنی اپنی منظر کی طرف روا دماؤں ہیں منظر یہی ہے کہ فیصلہ ہو چکا کون جنل میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا تو اب جب فیصلہ ہو چکا تو فیصلہ تو تمام تر سوالات کے بعد بھی ہوا ہوگا فیصلہ تو ہر حساب کتاب کے بعد بھی ہوا ہوگا لیکن اللہ نے ایک سوال کو بھر بھی روکے رکھا اس پر غور کریں کاش یہ بات میں سمجھا سکتے ہیں واسی سبری بھر شاید یہی موجود بن جائے گا اور ہم قرآن و ذکر نعمت کی حوالی سے آپ سے بھرک کرتے ہوئے آگے پڑھ رہے ہیں کہ ہر سوال ہو چکا ہر حساب کتاب ہو چکا اور اسی حساب کتاب کی دنیا پر جو ریزرڈ نکلا اس میں یہ ہوا کہ جس کے عمال اچھے تھے ان کو جنت کی طرف اللہ نے مائل کر دیا کہ جاؤ ان کی نشانی اور ان کی منزل جو ہے وہ جنت ہے اور جن کے عمال ذرا وزن میں کم تھے اور جنہوں نے گناہ زیادہ کیے کہا تمہارا یہ راستہ ہے اور ٹھو چلے جاؤ جہنم کی طرف تو آپ جنت والے جنت کی طرف جا رہے ہیں جہنم والے جہنم کی طرف جا رہے ہیں تو اب اللہ کہہ گا ان سب کو روکو یعنی جو جنت میں جا رہے ہیں ان کو بھی روکو اور جو جہنم کی طرف جا رہے ہیں ان کو بھی روکو کیوں رو تو انہم انہم ان سب سے مسئولون سوال کیا جائے گا یعنی اس کے بعد بھی کوئی سوال ہے وہ کیا جائے گا فیصلہ ہو چکا تو اب آپ سے ایک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت کہ جب فیصلے ہو رہے ہیں اور کوئی اپنی اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے اور اب وہ سوال پوشا گیا یہ بتاؤ جس بارے میں بھی سوال ہوگا تو کسی نے پوشا کہ یا رسول اللہ سوال کسیس کے بارے میں ہوگا کہ اس دن ان سے نعمت کا سوال کیا جائے گا اس دن ان سے سوال کیا جائے گا نعمت کے بعد یعنی جب جا رہے ہیں لوگ جنت میں تو ان کو واپس پلٹا لیا گیا جب جا رہے ہیں لوگ جہنم میں ان کو واپس پلٹا لیا گیا کہ اب ایک سوال ہے اور میں آپ سے وہ سوال پوشنے سے پہلے ایک سوال کرنا ہوں کہ اس وقت جب سب کو واپس پلٹا لیا گیا اور سب آگئے واپس کی پروڑگاہ کیا ہے تو یقیناً اب منظر یہ ہے کہ جنت کی طرف سے واپس پلٹائے گئے ان کا دل تھک سے ہو گیا ہوگا اور جو جہنم کی طرف سے واپس پلٹائے گئے ان میں ایک آس اور امیر بڑھ گئے اور اب جو کچھ فیصلہ ہو چکا وہ ہو چکا اب جو فیصلہ ہونا ہے وہ اسی سوال کی بنیاد پر ہونا ہے اب جو فیصلہ ہوگا وہ اس آخری سوال کی بنیاد پر ہوگا جو اس کا صحیح جواب دے دے گا اور جو اس کا غلط جواب دے گا تو فیصلہ اسی صحیح اور غلط جواب پر ہوگا فیصلہ اسی صحیح اور غلط جواب پر ہوگا یعنی جب شورہ غاشیہ کی آیت ادری ہے کہ آملتن ناسبتن تسلہ نارن حامیہ بہت زیادہ شدت سے اور کسرت سے بہترین عمل کرنے والے ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جنہیں ہم جہنم کی آگ میں جھوک دیں گے دیکھئے آیتوں کو آیتوں سے ملاتے چلیے آیتوں کو آیتوں سے ملاتے چلیے وکہ خوہم روکو انہیں انہوں مسئولون ان سے سوال کیا جائے گا کس چیز کے بارے میں سورہ تکاسر میں کہا ان سے سوال ہوگا نعمت کے بارے میں اور پھر ارشاد کے فرمایا سورہ غاشیہ میں بہت زیادہ کسرت سے عمل کرنے والے ایسے ہوں گے جنہیں یوم نحشت جہنم میں بھیگا جائے گا کیا بات ہوئی کسرت سے عمل کر رہے ہیں بہترین عمل کر رہے ہیں بہت بھی جہنم جنت والے جنت میں جا رہے ہیں جہنم والے جہنم میں جا کے سب کو روگ لیا گیا کہیں ایک سوال کا جواب دے کے جاؤ اب یہاں آس اور امید پیدا ہوئی اب یہاں آس اور امید پیدا ہوئی کہ نہ معلوم کو سوال کونسا ہے یا ہو سکتا ہے لوگ انتظار میں رہے ہو یہ سوال تو ابھی پوچھا ہی نہیں اور فیصلہ ہو گیا اور جب کہا گیا کہ واپس پر لٹاؤ تو یقیناً جن کا حافظہ اچھا ہے اور ہمیشہ حافظہ جن کا اچھا رہتا ہے اور یہ بات یاد رکھئے کہ جس حافظے میں قدیر محفوظ ہوتی ہے وہ حافظہ محفوظ ہوتا ہے جہاں قدیر محفوظ ہوگی تو وہ کچھ نہیں بھولتا جو قدیر نہیں بھولتا وہ کچھ نہیں بھولتا اور جو قدیر کو بھول جاتا ہے دنیا اسے بھول جاتی ہے جہاں قدیر یاد ہوگی تو وہاں یہ باتیں بھی یاد ہوگی کہ اللہ نے قرآن میں کہا تھا کہ ان سے ایک سوال کیا جائے گا اور سوال کیا جائے گا نعمت کے بارے سے قصہ کہانی بیان نہیں کر رہا ایسا ہوگا اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے بانے محشر میں جب آؤ کے قیامت میں تو تمہیں روکا جائے گا اور رسول کے ان کے بارسوں نے اس بات کی تشریح کی ہے کہ تیفوں ہم یعنی روکا جائے گا کہاں کیا مطلب کہیں جا رہے ہیں تو روکا جائے گا روکو انہیں روکو جو رکا بار ہے جو سامنے اس قل موجود ہے اس سے کیوں کہہ گا کہ روکو جو حرکت کر رہا ہے جو آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے اس سے کہا جائے گا نا رنجا 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 یہ جو چل رہا ہے اس سے کہا جائے گا تو اب یہ کیا کہا جائے گا کہیں روکو انہیں اس کا وضع ہے کوئی کہیں جا رہا ہے اور اس کی منظر سے اسے پاپس پٹایا جائے گا اب اس کی تشریح کیا بتائی جنت والے جنت کی طرف جہنم والے جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے تو اللہ کہہ ان سب کو روکو سوال کیا جائے گا اب یہ جملے میں نے آپ کے حوالے کر کہ جنتے لوگ یہاں بیچے ہیں جن کے حافظے میں قدیر محفوظ ہے ان کو یہ منظر یاد رہے گا جب میدانی محسر میں ہم جائیں گے اور ہماروں ہماری منظر کیا ہوگی کہ ہم پتہ نہیں جنت کی طرف جارہے یا کہیں اور جارہے تو جیسے ہی ہم کہیں جا رہے ہوں گے تو ہماری ذہن میں یہ تو رہے گا کہ بھئی ایک سوال تو رہے گیا اس وقت ہمیں یہ یاد تو رہے گا جہاں قرآن پڑھا ہوا ہے جنہوں نے اس وقت میدانی محسر میں دیکھئے یہ بات یاد رکھئے جس کے سر پر لوائے حمد کا سایہ ہوگا اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی اس کا حافظہ بھی محفوظ رہے گا اور اس کی میموری ریکال بھی ہو جائے گی فوراں ریکال ہوگی اچھا ایک سوال تو رہے گیا ہم انتظار کر رہے ہیں یہ بھی سوال ہوگیا اب بارگاہ ہے الہی میں تو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ پرنگاہ وہ سوال تو پوچھ کسی کی احمد تو ہے نہیں کہ اللہ کو مشورہ دے خاموس چل دیئے اپنی اپنی مسئلوں کی جانے دل میں ایک کسک ہے کہ ابھی ایک سوال تو رہ گیا جس کی تیاری کوئی زندگی کی تھی ان سے نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے جب آئیت کی تشریح کی منزل آئی تو سب نے اپنی اپنی تشریح کی سبحان اللہ اور فرزند رسول کے دربار میں آگے کسی نے تفسیر اور تشریح کیا کہ کیا بھئی کسی نے کہا بھئی نعمت جو ہے کو نعمت کے بارے میں سوال کرے کہا کہ فرزند رسول مولا نے پوچھا کہ تمہاری نگاہ میں نعمت کیا ہے کہ فرزند رسول کیونکہ عرب ہے نا سہرا مہاں کی گرمی مشہور ہے سورہ سوال نیزل پر معلوم ہوتا ہے تو اس ماحول میں ایک شخص کہہ رہا ہے فرزند رسول اس دنیا میں تھنڈا پانی نعمت ہے تھنڈا پانی نعمت ہے کوئی بھوکا ہوگا اس نے کہا کہ کھانا درم وہ نعمت ہے تو مولا نے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہوگئے پانی کے بارے میں سوال کرے گا کھانے کے بارے میں سوال کرے گا یہ تو تمہاری ضروریات ہے مولا کھانے دری مولا مولا اس سے بلند ہے کہ وہ احسان کر کے جتائے یہ وہ تمہاری ضروریات ہیں تمہارے ہو تو تمہیں پانی کے ضرورت ہے یہ اس کا عدل ہے کہ تمہیں یہ چیزیں فراہم کرے اس لیے کہ تم بغیر پانی کے جی نہیں سکتے بغیر وزہ کے تم حیات کی طرف مائے نہیں ہو سکتے تو یہ چیزیں تمہارے لئے اس نے پہلے سے رکھی ہیں یہ خدرت پر اس کے عدل پر یہ بات واجب ہے کہ وہ پانی پہلے سے مہیا کرے اس سے پہلے کہ تم دنیا میں آؤ پانی پہلے موجود ہونا چاہیے جس سے پہلے کہ تم دنیا میں آؤ وزہ موجود ہونی چاہیے جس سے پہلے کہ تم دنیا میں آؤ ہوا موجود ہونی چاہیے یہ تمام چیزیں تو اس کی نعمات وہ ہیں کہ جو یہ تمہاری ضروریات میں شامل ہیں اور وہ احسان کر کے جتائدہ نہیں یہ پوچھے گا نہیں کہا کہ پھر کس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ یاد رب کو دنیا میں نعمت حبیقی صرف ایک ہے اور اس نعمت حبیقی کا نام ہماری ولایت ہے بہت سو دشریحات ہوئی تھی کس بارے میں سوال کیا جائے گا آج تک لوگ گڑھ بڑھا رہے ہیں کہ نعمت نعمت کونسی نعمت پانی ہوا اور یہ تمام چیزیں جو کھانے کھا رہے ہیں ہم یہ نعمت ہے تو کیا اللہ ان کے بارے میں سوال کرے گا کہا نہیں نعمت حبیقی کے بارے میں سوال کرے گا وہ نعمت جو حبیقی نعمت ہے جس نعمت کی وجہ سے تمام نعمتیں ہیں قرآن کی آیت ادریبہ اسبابہ علیکم نعمہو ظاہرتم وباطنا ہم نے تمہارے اوپر ظاہری اور باطنی نعمات کی فرابانی کر دی تم پر ظاہری نعمتیں بھی نازل کی اور تم پر باطنی نعمتیں بھی نازل کی سمجھ رہے ہیں ظاہر اور باطن پھر کسی نے پوچھا مولا یہ ظاہری نعمت کیا ہے یہ باطنی نعمت کیا ہے کہ نعمتِ ظاہری امامِ ظاہر اور نعمتِ باطنی امامِ غائر یہ تم پر نعمات کی فرابانی کر دی فرابانی کے ساتھ تم پر نعمتِ ظاہری بھی نازل کی اور نعمتِ باطنی بھی نازل کی اور نعمتِ باطنی وہ کہ جہاں انسان پوری دنیا کے دروازے اس پر بند ہو جائیں جہاں انسان نعمیدی کی طرف جا رہا ہو جہاں انسان بے کسی کی طرف سفر اختیار کر رہا ہو جہاں انسان دنیا سے مایوس ہو چکا ہو مہین دل میں ایک کرن پیدا ہو جائے کہ ہاں کوئی ایسا ہے جو دستگیر بند کے سر پہ ہاتھ رکھ دے کوئی ایسا ہے جو مشکل کشاہ بن کے مشکلوں کو آسان کر دے کئی کوئی ایسا ہے جو حاجت ربا بن کے حاجتوں کو بر لائے جب دل اس کی طرف مائل ہو جائے سمجھ لینا وہی نعمتِ حدیتی ہے وہی نعمتِ باطنی ہے کہ جب انسان کا باطن اس کی طرف متوجہ ہو جائے سمجھ رہے تم ہی دی منزلیں تو کہا یہ ہے نعمات جس کا تذکرہ خدا کر رہا ہے تو کہا کہ بہت زیادہ کسرت سے اب سمجھ میں آیا کہ جو جا رہے ہوں گے اپنی اپنی منزلوں کی طرف ان کو پلٹایا جائے گا جب پلٹایا جائے گا تو شاید اس سوال کے جواب میں لوگوں کے تقدیر کے فیشنے بدل جائے جو وہاں جا رہے کہ وہ وہاں چلے جائیں جو وہاں جا رہے کہ وہ وہاں چلے جائیں اب آپ سوال کریں گے کہ کہیں آپ کہیں آپ کچھ عملی کی دعوت تو دنی دے رہے کہ عمل نہ کرو صبردار یہ کبھی بھی ممبر سے نہیں کہا جاتا ہوں نہ سنا جائے نہ سمجھا جائے لیکن تفسیر بیان کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتا ہوں کہ اسی آیت میں اسی قرآن میں جب آیت آ رہی ہے کہ آمیت انہا سبت انتسلاکار انہامیاں بہت زیادہ کسرت سے شدت سے عمل کرنے والے ایسے ہوں گے کہ جنہیں ہم جہنم کی آگ میں چھونک دیں گے پھر فرزند رسول سے پوچھا کہ اے فرزند رسول یہ اپنا رسول اللہ یہ بتائیے کہ یہ آیت سمجھ میں آئی سورہ آشیہ میں جو کہہ دیا کہ کسرت سے عمل کرنے والے ایسے ہوں گے جنہیں جہنم میں پھیک دیا جائے گا مولا نے کہا اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے سمجھنا ہانے والی کونسی بات ہے کیا مطلب بہت اچھے عمل کیے ہوں گے ہر طریقے سے عمال انجام دیے ہوں گے عمال حسنہ انجام دیے ہوں گے حقوق اللہ حقوق اللہ و حقوق اللہ عدا کیے ہوں گے معاشرے کے لیے بلا و بہبود کے راستے پر رہے ہوں گے اس کے باوجود جب معاشر میں دربارِ الہی میں حاضر ہوں گے تو اللہ انہیں ان تمام عمال حسنہ کے باوجود جہنم میں پھیک دے گا کہم مولا ایسا کیوں ہے کہ عمل کو ایسا کیا ہے پھر بھی جہنم کہا ہاں عمل تو اچھے کیے ہوں گے لیکن دنیا میں غلط امام کا انتخاب کیا ہو گا عمال تو بہت اچھے لیکن غلط امام کے پیچھے چلے بدا کے لیے سمجھیں کہ دنیا میں آئے اس لیے ہو کہ امام برحق کا انتخاب کرو اس کو تلاش کرو اس کو فالو کرو اس کا اتباع کرو یہ ہے تمہارا کام یہ ہے میرا کام ابھی کو درو آگے پڑے گی لیکن چونکہ آپ خاموش ہوئے تو مجھے سمجھانا پڑھنا ہے اگر آپ خاموش نہ ہوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں تو ہوں بہت تیزی سے آگے پڑھنا یہ بھی مجموری ہے جیسے 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 سمجھ میں آجا ہے بتاتے جائیں جیسے سمجھ میں آجا ہے بتائیں کہ آئے اس لیے ہیں آئے اس لیے ہیں دیکھئے بہت ایک آمیانہ سا لفظ ہے بڑی آم سی مثال ہے بڑی سادھی سی مثال جس کو آپ ٹرانسٹ کہتے ہیں ایک ٹرانسٹ ہوتا ہے کہ جہاں آپ کو جانا کہیں اور ہے جو بیچ میں آپ روپ جاتے ہیں یہ ہے ٹرانسٹ ایک چاک گھنٹے گئے دو گھنٹے گئے سات گھنٹے اور جو ہمارے کے ائر لائنے وہ تو پورا پورا دو دو دن گزار دیتی تو تو آگے پڑھنے کا نام ہی نہیں لیتا سمجھ رہے آپ تو لیکن اس میں بھی اس کو جانا ہے یہ نہیں ہے کہ جانا ہے نہیں ہے جانا ہے تو مجھ سے آگے نہ بڑھیں مجھ سے پیچھے پیچھے چلیں کہ جانا ہے ٹرانسٹ ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ تھوڑی دیر کے عرصے کے لیے لپنا یعنی منزل آپ کیے نہیں ہے جانا ہے یعنی اگر آپ کو کہیں دور جانا ہے سمجھا رہا ہوں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں سفر آپ کرتے رہتے ہیں جتنا آپ سفر کرتے ہیں اتنا میں سفر نہیں کرتا بسم اللہ بسکتا یہ تو آپ کہیں بھی جا رہے ہیں تو بیش مرنگا پہ دو گھنٹے کا پرانسٹ ہوگا آپ کی منزلیں ہم نہیں کریں اب آپ جائیں کہ مانچسل میں آپ کو دو گھنٹے روڑنا ہے تو کیا پورا لگیج آپ کے اتار دیا جاتا لگیج تو لوڈ ہے وہ آپ کو وہاں جا کے ملے گا یہاں کی ضروریات کی میں دو گھنٹے کے لیے آپ نے چھوٹا سے ایک سامان رکھا ہے ہینڈ کیری جو رکھا ہے تو دو گھنٹے کے لیے کافی ہے تو بتائیں ہینڈ کیری میں آپ کیا پورا گھر کا سامان گھر لیں اس میں مردیچر بھی ہے اس میں گھر بھی ہے اس میں سب کچھ ہے ہینڈ کیری میں جتنی ضرورت ہے یہاں تک کیونکہ زیادہ لوڈ بھی نہ ہو پر جتنی ضرورت ہے دو گھنٹے میں جو ضرورت پڑے کی وہ آپ نے ہینڈ کیری میں رکھی اس کے پاس جو سامان آپ کا اصل ہے جو آپ نے تیاری کی ہے جہاں آپ کو پہنچنا ہے وہ آپ کو وہاں ملے گا جہاں آپ پہنچ جائیں گے اصل سامان آپ نے لگیج میں رکھا ہے اصل سامان تو آپ نے لگیج میں رکھا ہے جو آپ کے وہاں میں کام آئے گا یہ ٹراجر والا تو ٹراجر کے دور میں ختم ہو گیا ٹراجر کے لیے سامان نینکلی میں رکھا تھا وہ دو گھنٹے میں محسک ہو گیا جو بھی اس دور کے لیے آپ نے رکھا تھا اب جو اصل سامان ہے وہ وہاں ملے گا تو ہماری اصل منزل اصل میں وہ ہے جہاں ہمیں جانا یہ ایک ٹرانزٹ پیریڈ ہے جس میں کوئی ساٹھ سال کے لیے رکا ہے کوئی ستر سال کے لیے رکا ہے اس کو جانا کہیں اور ہے اس کا مطلب ہے ٹرانزٹ مختصر ہوتا ہے ٹرانزٹ ہمیشہ مختصر ہوتا ہے تو اب یہ سمجھو کہ جس دنیا میں ٹرانزٹ کا عرصہ ستر یا اسی سال ہو تو قیامت میں اقبا کا عرصہ کتنا طویل ہوگا جاتا ہوں میں بات سمجھا نہیں سکا یہ تو نہیں ہوں گا کہ آپ نہ سمجھے یعنی جہاں ٹرانزٹ کا عرصہ ستر یا اسی برس ہو ستر یا اسی برس زندہ رہتا ہے انسان ایبریج ایک اتنی ہے انسان کی اب ساٹھ سال لگا ہے جس دنیا کا ٹرانزٹ جس انسان کی زندگی کا ٹرانزٹ ساٹھ سال ہو اس کی اصل زندگی کتنی طویل ہوگی ہے اللہ چاہتا یہ ہے کہ تمہاری زندگی طویل ہو جائے تو اصل سامان آخرت کے لیے جمع کرنا ہے یہاں جتنی ضرورت ہے اتنا جمع کرنا ہے اتنا کم لوگ واہ واہ اور سبحان اللہ کر رہے ہیں اس کا مطلب مجھے لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ جمع کر دیا ہے ایسے آہستہ 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 لوگ بیٹھے ہیں کہ بھئی ہم نے تو بہت سارا جمعات کیا ہی کیا کہہ رہے ہیں اے کسی کے بعد اتنا تو باہر جوگ فارم رکھے بھی ان کو اپنی بھی 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 بھولیے نا بھائی جو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی سلج میں آرہا ہے یہ کوئی قصہ تہانی ہے کوئی ڈرامی بازی ہے میں برسے نہیں ہو رہی ہے کوئی چھوٹ نہیں بولا جانا ہے اس کو آپ بڑا لائٹ لی سنتے اس کو آپ بڑا سدئی طور پر سنتے یہ باتیں ہمیں بتائے ہیں ہمیں بتائے ہیں یہ سنتے کیجئے یہ پر بھی جاتا خوبصورت سائی ہے اور میں لے جائے رہا ہوں کسی منزل پر بس جو یہاں دیکھئے ٹرانزٹ پیریٹ کا سامان مختصر ہوتا ہے یہاں اللہ کہہ رہا مختصر جمع کرو اس لیے کہ ساتھ نہیں جائے گا اور اگر ساتھ لے گا ہے تو کام نہیں آئے گا اصل سامان وہاں تیلیے جمع ہو اس لیے کہ وہاں تمہیں بہت عقصے رہنا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ تم وہاں جاؤ تو مرو ہی نہیں تمہارا عرصہ ہے آپ کروڑوں برس کا ہو جائے ہم تو یہ چاہتے ہیں تو کروڑوں برس کا سامان لے کے جاؤ وہاں جو مستقل تمہارے کام آئے جو مستقل تمہارے کام آئے کروڑوں برس کا سامان لے کے جانا تو اب اس سامان کی تیاری کرنا ہے اس دنیا میں یہ جو کچھ کر رہے ہیں رسک کما رہے ہیں اولاد کو پال رہے ہیں یہ اس ٹرانزٹ پیریٹ تک کا عرصہ ہے یہاں یہ آئے ہو جو چھوٹے موٹے کام کرنے ہیں یہ رسک کمانا چھوٹا سا کام ہے اولاد کو پالنا چھوٹا سا کام ہے بینک بیلنس بنانا چھوٹا سا کام ہے بڑا کام وہ ہے جو وہاں جا کے تمہیں کرنا ہے اور اس کی تیاری تمہیں یہی کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ وہاں جاؤں میں تو بڑا کام کرنا ہے تیاری یہی کرنا ہے اور لگش تیار کر کے کسی کی حوالے کر دینا ہے کہ جب وہاں پہنچو گے تو یہ لگش وہاں پہنچ جائے گا پھر کھولو گے تو ہر مطام پر تمہارے وہ سامان کام آئے گا تو وہ سامان تمہیں یہاں جمع کرنا ہے تو سامان جمع کیسے ہوگا کہ بہت آسان ہے بہت سے لوگ عمل کر رہے ہوں گے بے بھی جھرنا میں جائیں گے کیوں اس لئے کہ غلط امام کا انتخاب کیا دنیا میں آئے ہو تو عاقبت کا سامان یہ ہے کہ امام حق کی تلاش کرتے جاؤ امام حق کی تلاش کرو اور جو امام حق ہے جسے عددان نبی اور امام بنایا ہے اس کی تلاش کرو اس کو فالو کرو اس کے پیچے پیچے چلو اس لئے کہ ہم تمہیں محشر میں جب تم آوگے تو ہم فردن فردن نہیں مکاریں گے کہ فلس صاحب آ جائے اس لئے کہ ہم کہہ چکے ہم سب کو اس کے امام کے ساتھ پکاریں گے ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ پکاریں گے ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ پکاریں گے اب امام دیکھو کہ کس امام کے پیچے جاگے اس لئے جب چھٹی منجل امامت آئی ہر امام صادق ہے ہر امام صادق ہے پہلے سے لے کے آخر تک ہر امام صادق ہے یہ چھٹے امام کو صادق کیوں کہا گیا کہ اس لئے کہ اس دور میں کچھ امام ایسے بھی تھے جو صادق نہیں تھے ہر دور میں کچھ امام ایسے ہوتے ہیں تو صادق نہیں ہوتے اس لئے کہ اللہ کہہ چکا ہے کہ ہم نے کچھ امام ایسے رکھے کہ جو انسان کو رائے ہدایت کی طرف بلاتے ہیں کچھ ایسے آئیمہ ہیں تو جہنم کی طرف بلاؤ رہے ہوتے ہیں یہ قرآن کی آیتیں ہیں کچھ امام ایسے ہیں کہ جو انسانوں کی ہدایت کرنے کے لئے ہیں اور وہ ہمارے عمل سے ہدایت کرتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں اور ان کے لئے بھی آئیمہ کا نمج استعمال کیا کچھ آئیمہ ایسے ہیں کہ جو نار کی طرف جہنم کی طرف بلاؤ رہے ہو بس آئے دنیا سمجھتی ہے کہ وہ جنت کا راستہ دکھا رہے ہیں لیکن اگر حقیقت وہ لے جاتے ہیں نار کے پیچھے وہ لے جاتے ہیں ان کو اپنے پیچھے جہنم کی طرف اب دیکھنا یہ ہے کہ سامان جو آخرت کا ہے وہ یہی ہے کہ اگر امام حق میسر آ جائے اس کا پتہ مل جائے اور اس کا قول حاصل ہو جائے تو بس پھر منظر کیا ہے پھر منظر یہ ہے کہ قرآن نے منظر بیان کی استبرعاللہزین انتبعوا مناللہزین انتبعو ورعبالعذاب وطقدتعبہمالاسباب وقالاللہزین انتبعو لاؤقننا لنا کرتا فارتبعا منہم کما انتبررہو منا سورہ بغیرہ میں اللہ نے کہ جس دن پیر اپنے اپنے مریدوں سے کزھارے براغ کر رہے ہیں جس دن اطاعت کروانے والے اطاعت کرنے والوں پر اظہار براغ کر رہے ہیں دور ہڑ جاؤ دور ہڑ جاؤ ورعبالعذاب اور دیکھ رہے ہوں گے عذاب کو وطقدتعبہمالاسباب اور امام اور مقتدی کے جو ان کے درمیان تعلقات سے رشتہ ہے وہ منقطع ہو چکا ہو اللہ سورہ نے استعمال کیا تبررہ جس دن اور امام احمد رضا خان بریلی انہوں نے اس کے درمیان لکھا کہ جب پیر اپنے مریدوں پر تبررہ کر رہے ہو گئے اس تبررہ اس تبررہ کے بریادی معنی اظہارے براغ اظہارے دوری دور کرنا تبررہ کے معنی کسی کو دور کرنا تبررہ کے معنی کسی سے نزدیک ہو جانا اس لیے رکھا گیا ہمارے تبلہ اور تبلہ یعنی تبلہ حق سے اور تبلہ باطل سے باطل سے دور ہو جاؤ اور حق سے قریب آ رہا ہے اسی لفظ کو قرآن نے استعمال کیا کہ جب پیر یعنی جن کی اتباہ کیا جا رہا ہے وہ اتباہ کروانے والوں سے اظہارے براغ کر رہے ہیں دور ہے جو دور ہے یہ کہہ رہے ہیں یعنی پیر اپنے مریدوں سے کہہ رہے ہیں کہ دور ہے ورہ اول عذاب اور وہ عذاب کو دیکھ رہے ہیں ان کے رشتے منقطع ہو چکے ہیں ایسے میں وہ لو کہ جو مرید تھے جو اتباہ کر رہے تھے وہ اللہ سے کہیں کہ پروردگار تھوڑی دیر کے لیے ہمیں دنیا میں واپس پیچھ دے تاکہ ہم بھی انہی پر ایسے ہی تبدرہ کر رہے ہیں جیسے آج یہ ہم پر تبدرہ کر رہے ہیں لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ اس دن ان کے اعمال حسرت بنا کے ان کے سامنے پیش کر دیے جائیں ان کے اعمال نہیں ہوں گی ان کی حسرتیں ہوں گی وما ہوں بے خارجینہ من النار اور پھر وہ جانم سے نکل نہیں پائیں گے سمجھ گئی یہ منظر ہے یہ منظر ہے کہ اظہار برات کر رہا ہوں گے کون امام کس سے اپنے مقتدی سے اظہار برات کر رہا ہوں گے کون پیر کس سے اپنے مریدوں سے سمجھ گئی مریدوں سے مریدوں سے اظہار برات کر رہا ہے اور پھر جو مرید ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں پشتاکی پر وڈگار تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں واپس بھیج دیں یعنی ٹرانزٹ میں واپس بھیج دیں یعنی جو کچھ کرنا اسی ٹرانزٹ میں کرنا ہے سلامت رہے ہیں جو کچھ بھی کرنا ہے اسی جگہ کرنا ہے کہا کہ بھائی وہاں کر لو وہ دارِ عمل نہیں ہے ماذا رکھ کے ساتھ آخرت میں پھر عمل کی بنجائش نہیں ہے دنیا دارِ عمل آخرت دارِ عمل نہیں یہاں تو عمل کر چکے وہاں تو حساب ہے وہ دارِ حساب ہے ماں حساب ہوگا عمل تو جو کر چکے وہ کر چکے تو اب وہ مرید کہیں گے کہ پر وڈگار دنیا میں واپس بھیج دیں یعنی ان کو بھی پتا ہے کہ اس وقت کا کرنا قبول نہیں ہوگا اس وقت اگر ہم کچھ عمل کریں گے تو وہ عمل مانا نہیں جائے گا کسی نے کہا دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے واپس بھیج دیں دنیا میں واپس بھیج دیں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کب ہوگا خیامت میں ابھی تو بہت دور ہے خیامت ابھی تو بہت عرصہ ہے خیامت میں تو دنیا میں موجود ہو اور اللہ کہہ رہا ہے یہ کام ہوگا خیامت میں پہلے سے بتا چکا ہے خیامت کے انتظار کیوں کر رہے ہو بس ابھی ابھی دیکھ لو کون ہے جو جنت کی طرف لے جا رہا ہے کون ہے جہنم کی طرف لے جا رہا ہے وہ قرآن نہیں ہے کے بارے سے قرآن جس آیت کی تفسیر بیان نہ کر دے الاختصاص بہت اہم ترین کتاب ہمارے ہیں اور وہاں سے آپ کے حوالے کر رہا ہے فضل رسول سے پوچھا مولا سمجھ میں نہیں آیا ذرا منظر کی تشریح ہو جائے کہ سنو میدانِ محشر سجا ہوا ہوا تمام اہلِ محشر جمع ہوں گے کہ کون بھیان کر رہا ہے اس میں فقر ہے کہ جو زبان قرآن کی ہے وہی زبان باری سے قرآن کی ہے اہلِ محشر سجا ہوا ہوا گا اہلِ محشر جمع ہوں گے ایسے میں آوازِ قدرت آئی گی ہے اہلِ محشر تم میں سے کون ہے جسے ہم نے خلیفہ بنایا جو زمین پر ہمارا خلیفہ تھا وہ حاضر ہو جائے دربار میں حاضر ہوں ایک بار حضرتِ دعوت بلند ہوں گی پھروڑ لگا لبائک حاضر ہوں میں اللہ کہے گا ہاں دعوت ہم نے تمہارے بارے بھی کہا تھا کہ تم زمین پر ہمارے خلیفہ ہویا دعوت اِنَّا جَحْلْنَا کا خلیفتن پھر حرص اے دعوت ہم نے ہم نے تمہیں اپنا زمین پر خلیفہ بنایا تھا لیکن اے دعوت اس وقت ہماری مراد تم سے نہیں ہے اس وقت ہماری مراد تم سے نہیں ہے دعوت اپنی نشست پر تشریف فرما ہو جائیں گے پھر آپ آر آئے گی اے اہلِ محشر تم میں سے کون ہے جسے ہم نے زمین پر اپنا خلیفہ بنایا عرش کے دائیں طرف سے نورِ علی ابن عابی طالب دلو ہوگا اور علی کہیں گے لبائک یا رب العالمین اے عالمین کے پالنے والے میں حاضر ہوں اللہ کہے گا ہاں علی اس وقت ہماری مراد تم سے ہی تھی جب علی کا نور بلند ہو جائے گا دلو ہو جائے گا تو اللہ پھر اہلِ محشر سے مقاطب ہوگا اے اہلِ محشر تم میں سے جس جس نے دنیا میں علی کو امام مانا تھا علی کے دامن کو بکڑا تھا آج بھی علی کے دامن کو بکڑے اور جہاں جہاں علی جائیں ان کے پیچھے پیچھے چلتا 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 ہے اور gatانہ والے میں چلتا ہے لہت سلام Balkutar اور اے 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 ایسال جب علی کے دامن کو بکڑen بھار گو 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 تسلا نارن حامیان دور سے زیادہ کسٹر سے عمل کتے والے ایسے ہوں گے کہ جہانم میں جھوک دیا جائے گا کیا کہا وہ لنے کہ عمال تو اچھے ہوں گے لیکن غلط امام کی پیچھے جا رہے ہوگے فیصلہ ہوگا امام کو دیکھ کر فیصلہ ہوگا امام کو دیکھ کر نیک امام کے پیچھے جاؤ نیک بن جاؤ گے تاہر امام کے پیچھے جاؤ تہارت آ جائے گی تحکیب امام کے پیچھے جاؤ پاکیزگی آ جائے گی روحانی امام کے پیچھے جاؤ روح جاگ جائے گی تو اس سبس تمام اہل محشر ان میں سے جو بھی دنیا میں علی کو امام مانتا تھا وہ پہچانے گا اپنے مولا کو اور جہاں علی جائیں گے پیچھے پیچھے جلتا سکتا ہے میں آرہاں کیا کہ علی پیچھے جائیں گے علی کے پیچھے تو حق بھی ہے یادی 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 حق ہے ہم علی کے ساتھ علی حق کے ساتھ ہماراں آپ ساتھ ہو گئے تو کیا بڑی بار ہے حق ہے علی کے ساتھ پیغمبہ نے کہا کہ یادی اللہ جدر جدر علی جائے ادھر ادھر حق کو مورتا جا اب ہمیں بھی ادھر ہی ادھر مورنا ہے جہاں علی علی جا رہے ہیں جس جس طرح تو جس میں دنیا میں علی کو امام مانا وہ علی کے پیچھے پیچھے جائیں اب جہاں بھی علی جائیں دنیا سے پوچھو نا کہ علی کے منزل کیا ہے علی تو قصیم النار وال جنہ ہے جنت اور دوزہ کا تقسیم کرنے بھالا اہل سنت حضرات کی بھی روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی کہ علی قصیم جنت والنار جنت اور دوزہ کے باتنے والے حلی کھیت میں مزدوری کر رہے تھے کھیت میں مزدوری کر رہے تھے علی آر محسوس نہیں کی کوئی شب محسوس نہیں کہا ہے کہ یہ دست و بازو اللہ نے دیئے ہیں تو کام میں لاؤ کام میں لاؤ اور رزق حلال کے لئے کام میں لاؤ اور اس کے بعد رزق حلال میں جتنا بھی چوب کمال ہو اللہ منع نہیں کرتا لیمٹس نہیں کرتا اتنا کمانا اتنا نہ کمانا بس یہ ہے کہ ابھی تبدیل میں ارسل کہہ رہا ہوں بورجل میں کہ بس یہ ہے اللہ منع نہیں کرتا کہ اتنا کماؤ اور اتنا نہ کماؤ رزق حلال سے جتنا اچھا ہو کماؤ بس یہ خیال کرنا اگر ضرورت سے زیادہ آ گیا ہے تو پھر وہ تمہارا نہیں ہے اللہ نے تو تمہیں منتخب کیا ہے وہ چاہتا تو کسی مفلس کو خود براہ راس رزق دے دیتا لیکن تم شکر کرو اللہ کا کہ اس نے تمہیں منتخب کر دیا کہ تمہارے ذریعے سے رزق دے رہا ہے پہچانو اگر زیادہ ہے تو یقین کر لو کہیں نہ کہیں کوئی بھوکا مفلس ہو گیا اگر تمہارے بات تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے تو سمجھ لو کہیں ضرورت مند بچارہ اپنی ضرورت بتایا بغیر بیٹھا ہوا ہے تو پھر ایسے میں کہیں زالینہ ہو جانا انہیں ابھی عرض کر رہا تھا کہ اسلام نے کمانے کو منع نہیں کیا رزق حلال کماؤ حلال طریقے سے کماؤ جتنا چاہو کماؤ اور اچھا سٹینڈرڈ اللہ نے کہا ہے اسلام چاہتا ہے کہ آپ کا سٹینڈرڈ اچھا ہو جو آپ کا living style ہے جو بھی ہے جو بھی کہتے ہیں وہ آپ کا بہترین ہونا چاہیے اس لئے کہ آپ لا الہائد اللہ کہہ رہے ہیں لا الہائد اللہ کہنے والوں کو مطلس نہیں ہونا چاہیے لیکن رزق حلال کے ساتھ انسان کو آگے پڑھنا چاہیے حلال رزق یعنی کسی کا حق قصد نہیں کرنا ہے کسی پر ظلم و تشدد نہیں کرنا ہے کسی کا حق قصد نہیں کرنا ہے کسی کو تجلیف پہنچا کے پیسہ نہیں کمانا ہے کسی کا حق مار کے رسل نہیں کمانا ہے اسلام ان چیزوں کو منع کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ تیب اور تاہر طریقے سے جتنا چاہو کماؤں اور پھر پوسی کے ذریعے سے پہنو ہم اچھے لباس کو اپریشیئٹ کرتے ہیں ہم چاہتے تمہارے پاس ہواری بھی اچھی ہو ہم چاہتے تمہارے پاس گھر بھی اچھا ہو اور اسی کے حوالے سے ہم چاہتے تمہاری نسل بھی اچھی ہے ہم چاہتے تمہاری معاشرے میں عزت ہو ہم چاہتے تمہاری معاشرے میں نیکنامی ہو اس لیے کہ جب تم باہر نکلو تو پھر تمہیں کچھ کہنے کے ضرورت نہ پڑے گھر گھر دروازہ کٹ 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 آگے آج ہماری مسجد میں کچھ درست بھی ہے آج آج ہماری نماز پڑھتے کے سب نیکلیے ایسے بند کے نگر جاؤ تمہارے چال میں وہ مدانت ہو تمہاری گھر درو میں وہ گھر دباری ہو تمہارے لیچے میں قیل ہو کہ اکسان خود پوچھے کہ تم کس کے پیچھے جانے والے ہو خود پوچھے کہ بھئی تم کس کو فعل کرتے ہو تم کس امام کے مقتدی ہو تم کس امام کا اتباع کرنے والے ہو ایسے بند کے نکل جاؤ تم اولانہ دعا دن سامدین ہمارے لئے خاموش مولد بن جاؤ خاموش تبلیغ کرنے والے بن جاؤ خاموش تبلیغ اور خاموش تبلیغ اور خاموش کس ایسے نہیں اپنے کردار سے اپنے حسن خلم سے اپنے گردو باری سے اپنی صحیرت سے اپنے سٹائل سے اپنے انداز سے اپنے مختبو سے اپنے چلنے پھرنے اچھنے بچنے سے اپنے اخلاق سے ریپرزنٹیٹو بن جاؤ والے محمد سے رمائن دنی کرو والے محمد کہیں شرمندہ نہ کر دینا ان کو بسی مقام پر کہیں تمہاری زمان سے کچھ جہالت کلنے زیادہ نہ ہو جائے لوگ کہلو باب شہر علم کے ماننے والے اور اتنی بڑی جہالت خبردار ان کی عزت کا خیال کرنا تو اسلام نے جسوں کو اپریشیٹ کیا ہر طریقے سے رسطہ حلال کہا کہ کمانا ہے دیکھنا ہے آگے بڑھنا ہے لیکن جس کو فالو کر رہے اس کی فالوئنگ دیکھتا ہے اللہ تم کس کو فالو کر رہے اس کا اتباہ کر دی کچھ کو دیکھے گا احمد محجل کا صحیح ہے لیکن جب امام نیک امام حق کے پیچھے جاؤ گے تو خود بخود نیکی آ جائے گی خود بخود طیب و طائر ہو جائے گے خود بخود عمل آ جائے گی ان تقریروں میں یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے کہ آپ عمل ہی نہ کریں جب امام کے پیچھے جا رہے ہیں تو امام جو کر رہا ہے وہ کرنا اللہ کے مقصوص نمائم دے جو کر رہے ہیں ویسے کرنا تو خود بخود آپ پاک بول جائیں گے طیب و طائر ہو جائیں گے تو اس لئے کہ ہاں جہنم میں بھر دیا جائے گا کیوں اس لئے کہ دنیا میں غلط امام کے پیچھے چھلے انتخاب بھی نہیں کیا یہ عقل دیر جی پہچانی نہ پائے کہ امام حق کون ہے امام باطل کون ہے حادی حق کون ہے حادی باطل کون ہے تو کام یہ ہے کہ تم حادی حق کی تلاش ہو امام حق کی تلاش ہو اس کے پیچھے چلتے جاؤں تو اب جو دنیا میں امام مانے ہوئے ہیں علی کو آخرت میں علی کا دامن پکڑا اور جہاں علی جائے پیچھے پیچھے چلتے چلتے جائے تو دنیا بتائے نا کہ علی کہاں جائیں گے علی ہے جنت اور دوزر کا تقسیم کرنے والا آ گیا نا علی کھیج میں مزدوری کر رہے ہیں پانی دے رہے ہیں اور کس کے یہودی کے باگ میں آج تک وہ علی کا دیا ہوا پانی ہے اور وہ علی کی کیوئی مزدوری ہے کہ دنیا پہ حکومت ہو رہی ہے کہ ان کی یہودیوں کو آج تک کچھ نہ کچھ ملا ہوا ہے حالانکہ ہے بڑی بدبخت کون منع کیا آتا ہے کہ صاحبان ایمان یہود و نصارک کو اپنا سربرس نہ منع پران کیا آئے حلقی سے پڑھتی میں نے تقسیل بھی کبھی ارسٹر نہیں ہے کہ کوئی برا نہ مان جائے دنیا کی باروں کی بھی کان ہوتے ہیں تو حق بیان کرنا ہے مقت بیان کرنا ہے کہ کیا میں نے پرانے جاری سورہ مائدہ ہو کہ یہود و نصارہ کو اپنا ولی نہ بنا خبردار ان کے قریب نہ جائے یہ پران کیا آئے لیکن جہاں تمہارا حق ہو وہ تمہارا حق ہے لے لینا ان سے سربرس نہ منع تمہارا حق ہے ان کے پاس وہ تمہارا حق ہے اس لئے کہ خود پیغمبر کہہ چکے کہ علم و حکمت مومن کا کھویا ہوا خزانہ چہاں سے مل جائے لے لوگ تو آئے ہو نا یہاں اپنا کھویا ہوا خزانہ لینے کے لیے مصرین مشہور ہے بھائی مصرین مشہور ہے آپ علم کا خزانہ لینے آئیں حق تو آدھی کا ہے حق تو ہمارا ہے کھو گیا تھا اب وہ ہمارے ہی کچھ لوگوں ہی بدبختی کی وجہ سے کھویا کہ اگر علی کو بچھا دیتے مسئلہ علم پر ہمارے ہی پاس ہوتا اگر کسی کو ڈاؤپ ہے کہیں بھی آواز آئی ہے آقی بات نہیں تو اس کے لیے عرصہ دو کہ علی جائیں گے کہاں پیغمبر خطبہ دے چکے کہ بھائی دین کا راستہ ارتیار پڑھو گرمہ پڑھو اور یہ اور وہ جو دین پر رہے گا وہ جنرل میں جائے گا جس میں گرمہ نہیں پڑھا وہ جنرل میں جائے گا تو ایسے میں کچھ لوگ آئے اور کہا یا علی پیغمبر نے جنرل کہا تھا تو تاریف لے محفور سے بھائی دور آ رہا ہے یا علی آپ کے والد تو جہنم میں جائیں گے علی نے تیرہ دے گا خاموش ہوگا اور پھر اپنی محصولی کرنے تھے کہ دوسرے صاحب آئے جو پیغمبر نے لکھا تاریف ہے کہا یا علی آپ کے والد جہنم میں جائیں گے پھر دین دے گا خاموش ہوگا پھر ایک بلد قامت ہے کہ انسان آئے ایک بڑے طویل قامت صاحب آئے کہا یا علی اب یہ خطبہ ہوا ہے وہ کہہ رہے تھے آپ جہنم میں جائیں گے آپ کے والد جہنم میں جائیں گے اب بھائی کھڑے کہا کہ اب سے موقع کے جواب دیا جائے ارسل کردار سامنے آگیا اب بھائی کیا تم نے کسی ممبر سے یہ جملہ نہیں سنو کہ میں تصیم جنت بننا ہوں میں دوزف اور جنت کا تصیم بننے والا ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں جنت اور موزف تصیم کروں اور اپنے باپ کو جہنم بجانے اب علی نے بتا رہے تھے کہ میں تو اپنے باپ کو جہنم میں لے جاؤں گا جہاں علی جہاں ان کے پیچھے پیچھے چلتے چلے جائیں تو مومن اٹھیں گے یعنی والے اٹھیں گے اور پیچھے پیچھے چلتے چلے جائیں پھر آواز آئیں اے اہلے محشہ تم میں سے جس جس نے دنیا میں علی کے علاوہ کسی کو امام مانا تھا وہ آج اپنے اپنے امام کو تلاش کرے اور جہاں جہاں اس کا امام جائے اس کے پیچھے پیچھے چلتا چلتا جائے آپ مالا منظر بیان کرتے کہ بولو کہ جنہوں نے دنیا میں علی کے علاوہ کچھ امام بنائے ہوئے تھے وہ اپنے اماموں کو دیکھیں گے اور دوڑیں گے ان کے پیچھے اور جیسے ہی وہ مختلی امام کے پاس جائیں گے تو امام کہے گا آج دور ہڑ جاؤ آج تو ہمیں اپنے حضار کی فگر بڑی ہوئی ہے تو وہ منظر ہے کہ جاں پیر اپنے مریدوں سے حضارے برات کر رہے ہیں دور ہڑ جاؤ دور ہڑ جاؤ اور ان کے رشتے منقطع ہو چکے ہوں گے تو رشتہ ایسے امام سے قائم کرو کہ جو قیامت تک مربوط رہے منقطع نہ ہونے پاہے ایسے امام سے رشتہ ایسے امام سے رشتہ مربوط رکھو کہ جو آپ کے رشتوں کو قیامت تک مربوط رکھے اپنے اندر نہ دے رشتوں کو اور پھر اس کے پیچھے پیچھے چلو آج تک اسی امام کے انتخاب میں ہیں آج تک اسی امام کی سرپرستی میں ہیں آج تک اسی امام کے سائے میں ہیں اس لیے کہ کہے چکے تھے نبی سائے کی بات آگئی تو کس لیے امام حق کا انتخاب ہے اس لیے کہ بتا چکے کہ ہاں میں شرٹی گرمی برداشت نہیں کر پاؤ گے سورج سواد نیزے پہ آ جائے گا یعنی سر پہ آسمان نہیں ہوگا سورج ہوگا سواد نیزہ بس یہ ہے اس عملی کی اچھت ایسے سورج ہوگا کہ دماغ تپ رہے ہوگی اوبر رہے ہوں گے دماغ آواز آ رہی ہوگی اوبر نہیں سب کے سروں پر سورج چمک رہا ہوگا ایک افرہ تفریق عالم ہوگا باپ میٹے کو نہیں پہچانے گا بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا دوڑ رہے ہوں گے دیکھ رہے ہوں گے گھوم رہے ہوں گے بھر رہے ہوں گے ایک چیخ پکار کی آواز ہوگی علمان والعفیس کی کہیں سے آوازیں آ رہی ہوگا کہیں سے اجتماعشہ برند ہوگا ایک شور ہوگا شور ایشے میں جب یہ مندر پیغمبر بیان کر رہے تھے کہا یا رسول اللہ امان کیسے ملی دی امان کیسے ملی دی کہا اس وقت اس وقت جو مجھ پر اور میری آن پر ضرور پڑھے گا میں اس کو اپنے سائے میں لے تھے میں تمہیں اس بات سائے فراہم کروں گا جب اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہیں ہوگا پیغمبر نے کہا قولو لا الہ الا اللہ دفلے ہو وہاں سے جب حضیث آگے پڑھی تو پیغمبر نے کہا میں تم سے باجہ کرتا ہوں جب تم لا الہ الا اللہ کہہ لوگے بھلا باجہ ہوگے اور میں تمہیں اس بات سائے فراہم کروں گا جب اللہ کے علاوہ کوئی سائے نہیں ہوگا یہ حضیث پیغمبر نے کہی اس حضیث کا نام رکھ دیا گیا حضیث ندہ پیغمبر نے جتنی حضیث کہی یہ سب کا کوئی نہ کوئی نام رکھا گیا جیسے حضیث مباحلہ ہے مباحلہ والی آیت ہے اسی طرح حضیثوں کے بھی نام ہیں جیسے آیتوں کے نام ہیں ویسے ہی حضیثوں کے بھی نام ہیں یہ حضیث کے پیغمبر نے کہا تمہیں اس وقت سائے فراہم کروں گا جب اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہیں ہوگا اس حضیث کو حضیث ندہ کہا گیا پھر علی نے کسی مخام پر کہا جب محشر میں یہ میدان محشر ہوگا اور آگ پرس رہی ہوگی اس وقت میں لوائے حمد حمد کا علم لے کے آ جاؤں گا اور تمہیں اس پرچم کے سائے میں لے لوں گا اس حضیث کو کہا گیا حضیث ندہ پیغمبر نے کہا حدیث ندہ پیغمبر نے کہا تمہیں سائے میں لے لوں گا جب اللہ کے علاوہ کوئی سائے نہیں ہوگا علی نے کہا حدیث ندہ کہ میں تم پر لوائے حمد کا سائے کروں گا جب کوئی سائے نہیں ہوگا تو وہ پیغمبر ہے جو حدیث ندہ میں سائے دے رہے ہیں وہ علی ہے جو حدیث ندہ میں سائے دے رہے ہیں ایک اور حدیث بھی ہے جس کا نام ہے حدیث ندہ جو امت کو سایہ دے رہے ہیں فرد یہ ہے کہ جو امت کو سایہ دے رہے ہیں اوہ نے اس کا در سیدہ کے سائے کی ضرورت ہے موسیقی اور پیغمبر اور علی جب گھر میں آ رہے ہیں کہہ رہے سیدہ لاؤ اپنی چادر یہ ہے علی سے کسا اب سمجھو سیدہ کے رضموں کو اب سمجھو پیغمبر کے رضموں کو سمجھو علی کے رضموں کو کہ جہاں ایسے امام کا انتخاب ہو جائے کہ جس امام کے پیچھے جاؤ تو محشر کی دھوپ سے امان میں آ جاؤ محشر کی دھوپ سے امان میں آ جاؤ تو اس لئے اللہ نے کہا کہ ہم نے نعمت بنائی ہے اور نعمت بھیجی ہے ہر دور میں لیکن ہم نے آخری دور میں رنگ دیا کہ ہم نعمت کا سوال بھی کریں گے کیا کیا اس نعمت کا شبال تو یہی کیا جائے گا کہ نعمت تمہارے حوالے کیجئے تو بات یہ ہے کہ پچھلے اطوال میں جب پروڑگاہ تو نے نعمت بھیجی تو وہاں سوال کا اظہار کیوں نہ کیا کہا اس لئے کہ وہاں نعمت تمام نہیں ہوئی تھی پچھلے اطوال جو انبیاء کے آئے وہاں بھی تو نعمت چلی آ رہی ہے نا پروڑگاہ تو نے وہاں کیوں نہ کہا کہ سوال کیا جائے گا کہ اس لئے کہ وہاں نعمت تمام نہیں ہوئی تھی نعمت تمام کیوں نہیں ہوئی تھی اس لئے کہ نعمت چھپی ہوئی تھی ہم نے تم پر ظاہری اور باطنی دونوں نعمتیں نازل کی پر یہ ہے کہ یہ نعمت چھپی ہوئی تھی پچھلے اطوال انبیاء میں اور دور نبی میں ظاہر ہو گئی اور جب ظاہر ہوئی تو کامل ہونے کی مندل پر آ گئی جب کامل ہونے کی مندل پر آئی تو تمام ہو گئی نعمت تامہ ہو گئی اور اب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کسی ناقص نعمت کا سوال نہیں کریں گے کامل نعمت کا سوال نعمتیں تمام کا سوال کریں جہاں اطمام نعمت ہو جائے جہاں مکمل نعمت آ جائے ایسا نہ ہو کہ ہم تم سے سوال کرتے ہیں پچھلے دور میں تو تم کہتے کہ پردگار ابھی تو نعمت تمام ہی نہ ہوئی جب آخری دور میں جس دور میں نبیت کو تمام ہونا ہے اسی دور میں نعمت کو بھی تمام ہو جب نعمت تمام ہو جائے گی تو ایسا نہیں ہے کہ تمہیں ڈھوننے میں کوئی دشواری ہو جائے ہم نے بار بار مختلف طریقوں سے اشاروں سے تو میں بیان بھی کر دیا اور ہم نے اپنے نبی کو اس بات کا پابند بنایا کہ اپنی پوری حیاتِ طیبہ میں اپنی پوری حیاتِ نبوت میں اپنی پوری حیاتِ رسالت میں ہر مقام پر نعمت کا تارہ کر آتے رہا کاش کے جملے آپ سمجھ جائے کہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں تینز برس کی نبوت کی زندگی اٹھا کے دیکھئے دیکھئے اولو لا الہ الا اللہ کل ارسال باہ پہلا جملہ لا الہ الا اللہ آخر جملہ علی و علی اللہ تو ان دو جملوں کے درمیان پیغمبر کی حیات گزر گئے اور دونوں جملوں کا تعلیم بہت گہرا ہے کہ لا الہ الا اللہ اس وقت تاقابل قبول نہیں ہے یہ کہ آپ سنجھ گئے سترہ سفر کو آپ سنیں گے جب آپ امام رضا کا تذکرہ سنیں گے کہ جب امام رضا داخل ہوئے ہیں نشاپور میں تو ایک حدیث ارشاد فرمائیے وہ سترہ کو ارسل ہوگا تو ان دونوں حدیثوں کا آپس میں بڑا گہرا رکھت ہے اور پیغمبر نے انہی دونوں حدیثوں کے درمیان اپنی نبوت اور رسالت کی زندگی حوالے کر دی ہے تو اب پوری حیات اڑھا کے دیکھئے چینل سے کہہ رہا ہوں اور میرے تمام محترم اہل سنت بلجماعت بھائیوں کی جو صحیح لفتیدہ ہیں ان کی باتیں کہ ان کی کتابوں میں جو باتیں رکھیئے ان حوالوں سے اثر دیں کہ پوری حیات اڑھا کے دیکھے جو خدبہ بھی رسول نے دیا جو خدبہ بھی ان میں سے اکثر خدبے ایسے ہیں کہ وہ خدبے اس وقت تک تمام نہ ہوئے جب تک ان خدبوں میں علی کا تسکلہ نہ ہوئے مختلف مقامات پر علی کے لیے پیغمبر مسلسل حدیثیں دے ہیں یا علی میں تم سے ہوں کہیں کہا یا علی تمہارا لہو میرا لہو کہیں کہا یا علی تمہارا گوش میرا گوش کہیں کہ یا علی یا علی میں اور تم ایکی نور کے دو عصے یا علی تم میں شہر حکمت تم اس کا دروازہ کہیں کہ علی میں شہر علم تم اس کا دروازہ مختلف مقامات پر مختلف حدیث کہا یا علی تمہیں مسے وہی قصبت ہے جو حلوم کو مسلسلسل دی فرط یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے پہ اغمد نے کہہ دیا کہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا ہی تو اگر اور مگر کا تو سوال ہی نہیں ہے پہ اغمد نے کہا دیا کہ ہوئا ہی نہیں جب کہہ دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو اگر اور مگر کا سوال ہی نہیں سن لیچے اب آپ فاموش ہوئے کہ یہاں حجرہ مطلعہ انبار ہوا ابھی چملہ نے روح دیا یہاں حجرہ آمینہ مطلعہ انبار ہوا آمینہ کی گوت میں آفتاب رسالت دلو کیا مادر علی جناب بنت اصر سراب اللہ علیہ موجود ہے اور جیسا ہی دیکھا کہ عبداللہ کے گھر میں چاند اترا ہے خوراں دوڑکی ہوئی آئیں اور ابو دالی کے پاس آئیں کہ بنت اصر بہت خوش ہو کہ میرے والی میں آپ سے کیا کہوں کہ خوشید دوبالہ ہو گئی اس لیے کہ اللہ نے آمینہ کی بوت میں ایک چاند ہوتا رہا ہے خبر دینی ابو دالی مسکر آئے دیکھیں بادشاہوں کا یہ طریقہ ہے آپ پوری جتنی بھی ہسٹری میں جتنے بادشاہ گلیں سب کے طریقہ یہ ہے کہ بادشاہوں کی جہاں بھی آپ کہانیے سنیں کہ بادشاہوں کے دربار میں جب کوئی اچھی خبر لے کے آتا تھا کوئی بھی ہو تو بادشاہ اس کو انعام دیتے ہیں اور یہ رکھو بادشاہ ہے عبداللہ جیسا ہے اور خبر دینے والی ملکہ ایمان بادشاہوں کی جیسا ہے کہ میرے والی عبداللہ کے گھر میں چاند اترا ہے آمنہ کی بول میں رسالت کے چاند نے دلو کیا اب دالی خوش ہوگا تو اب بادشاہ ہے نا سردار مکہ ہے نا سرداروں کا بیٹا ہے نا تو اب انعام میں کیا دے کہ اب انتے افسر خوش ہو رہی ہو کہ تمہیں انعام میں دے رہے ہیں آپ سے آج سے ٹھیک تیس سال بعد تمہاری گود میں بھی ایشاہی بیٹا آئے گا وہ حدیث پیشہ بھی گا ہے نا پیغمبر کی یا علی تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو حارون کو موسیٰ سے بھی بس فر دیئے ہیں کہ میرے بعد نبی نہیں آئے گا پیغمبر کی حدیث مکمل ہوئی کہ میرے بعد نبی نہیں آئے گا یہاں آمنہ نے آمنہ کی گود میں چاند اترا وہاں بندے حسد نے جناب ابو طارق کو اطلاع دی کہ آپ کے گھر میں چاند نے دلو کیا ہے ابو طارق نے انعام میں کہا آج سے تیس سال بعد تمہارے آمنہ میں بھی ایشاہی بچہ ظہور میں آئے گا پس یہ ہے کہ وہ نبی نہیں ہوں گا یالی 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 مدہ حق ہے ابو طارق کہہ رہے ہیں کہ آج سے تیس سال بعد ایک بیٹا آئے گا تمہاری گود میں بھی لیکن وہ نبی نہیں ہوگا پیغمبر نے تو حدیث بات میں کہی ابو طالب نے پہلے کہہ رہی چلی حدیث اٹھا دیجئے تیس سال بعد کی خبر دے رہے ہیں ابو طالب تیس سال بعد یہ ایک سال بعد کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ وہ تو آسان سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ ایک سال بعد آئے گا تیس سال بعد پروردگار اب تیری حدیث اب تیرا وہ حصول اب تیری افطرہ سمجھ میں آئی کہ تُو نے کسی دور کو اپنے مقصود نمائندے سے خالی نہیں رکھتا تو کسی دور کو ہاتھی سے خالی نہیں رکھتا اللہ کے ہدایت دینے والے کی سب سے بڑی نشانی تو یہی ہوتی ہے نا کہ وہ غیف کی خبر دیتا ہے اپنی آسان سے سنا آپ جیسے چاہے سنیں پلے ایمان کے بعد کا تذکرہ آپ جیسے چاہے سنیں کہ آپ کے ایمان پر یہ آپ کے ایمان پر یہ آپ کے محبتوں پر ہے اگر محبت کم ہوگی تو ایمان کم لگے گا زیادہ ہونی تو پتہ چلے گا کہ جتنے نبی آئے ہیں جتنے نبی آئے ہیں ہر نبی کی تاریخ بکھا کے پڑھئے ہیں ہر نبی جب گیا ہے تو اپنی امان کو یہ پیغام دیا ہے نیک عمل کرو یہ کرو وہ کرو اور تیاری رکھنا اس سے کی آخری دور میں ایک نبی آنے والا ہے پڑھئے تو عرائد میں بھی ہے ضبور میں بھی ہے انجیل میں بھی ہے کہہ چکا ہوں کہ ہر دور کا نبی اعلان کرتا گیا کہ آخری دور میں آنے والا ہے آخری دور میں آنے والا ہے تو انبیاء علمی لائیب کی خبر دیتے تھے لائیب کی خبریں دیتے تھے حتیٰ کہ مخصوص ممائن دے حادیق لائیب کی خبریں دے 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 ابو تاریب کہنن اپنی کتاب میں لکھا ہے آجائے ہی کتاب کچھ دنوں میں مہن سے وہ کھو چکی ہے کہ اپنی کتاب میں میں نے لکھا ہے اس کا ریفرنس اس حدیث کا تمہاری گوز میں بھی ایک بیٹا آئے گا تیس سال بعد ہے کہ کوئی نبی نہیں ہوگا پیغمبر نے اس کو انڈورز کر دیا یا علی تمہیں یہاں ہے تمہارے باپ نے کہا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے خبر اگو تاریب نے دیا اسی خبر کوئی انڈورز کیا ہے پیغمبر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا تو مسلسل مسلسل علی کے بارے میں حادیث دے رہے حسن نہیں کہ خاموش رہے تیس سال مسلسل اور خود بعد اوقات علی کھڑے ہو جاتے تھے دعوت زلشیرہ میں علی کھڑے ہو گئے تو پیغمبر اعلان کر ہی چکے تھے علی کے کھڑے ہونے کے بات نہیں کہا بلکہ پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جو میرا اس کام میں ہاتھ بٹائے گا وہ میرا وسیح ہوگا جانرشین ہوگا خلیفہ ہوگا میرے بات پہلے کہہ دیا تھا علی تو بات میں کھڑے ہوئے پیغمبر نے پہلے کہہ دیا حلی بات میں کھڑے ہوگے تو اب جو بھی کھڑے ہو رہا ہے تو اس کو پیغمبر کا جانرشین ہونا کہ وہاں پہ بھی حدیث آگئی ہاں علی تم میرے علم کے بارس ہو تم میرے بات میرے وسیح ہوگے تم میرے بات میرے جانرشین اور میرے خلیفہ ہوگے اور پھر سب سے کہا کہ تم پر میرے بات علی کی طاعت فاجب ہے تو سب نے ابو طالب کو چڑھایا بھی تھا ان دور کی ابو جہلو نے لو ابو طالب اب تم اپنے بیٹے کا اتبا کرو یہ کہہ کے چڑھایا تو آپ دعوت ذوالشیرہ میں یہ سب باتیں ہیں نا آپ کے پیشے نہیں کہا سنوی بھی باتیں اس کے آپ ساتھ خاموش ہو رہے ہیں تو علی کے بارے میں مجزد سائل احالی کبھی خاموش نہیں ایورج لگائیں خود کو گا آپ کو اکثریت میں خود میں پیغمبر کے وہ نظر آئیں کہ جہاں علی کے بارے میں پیغمبر نے فضیلتیں بیان کی ہیں علی یہ ہے علی کے مجھ سے یہ حضرت ہے علی مجھ سے اتنا نزدی ہے علی حوضہ کوسر کا ساتھی ہے علی وہاں ہوگا علی صراح پر ہوگا علی آراف پر ہوگا علی قبر میں آئے گا علی کام آئے گا یہ تمام باتیں مسلسل علی 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 کرنے پوری زدگی پہ رمے نے علی 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 کیا علی کا تعارف علی کا تذکرہ کیا کیوں؟ اس نے کہاں پیغمبر کہنے گے کہ آنا مدینہ العلم میں شہر علم ہوں تو علم کا تقاضہ یہ ہے کہ جہاں علم ہو وہاں علی کا تذکرہ ضرور ہونا چاہیے علی 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 بغیر علی نہیں ہے علی بغیر علم نہیں ہے علی کا تذکرہ علم کا تذکرہ رابطات نہ سمجھ لینا کہ علی علی ہو رہا ہے تو کچھ نہیں ہے ان کے پاس جس کے پاس علی علی ہے اسی کے پاس سب کچھ ہے سمجھ لینا حیدر 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 حیدی تو کیوں پرغمبر نے مسنسر علی کا تعرف کر آیا ہے یہ علی ہے یہ میرا بھائی ہے یہ میرا خلیفہ ہے یہ میرا جانشین ہے یہ میری بیٹی کا شوہر ہے یہ میرے نوازوں کا باپ ہے کیوں اس لیے بات بات علی علی کہا ہے تاکہ جب قدیر میں علی کو قاندے میں بلند کر کے کہیں یہ میرا میرے بات تمہارا مولا ہے تو اجنبیت محسوس نہ ہو کہ یہ قوم نے جو ایک کم پہنمبر کے قاندے پہ آ گیا تاکہ کسی کو اجنبیت محسوس نہ ہو کہ یہ قوم سا علی آ گیا ہم نے تو قلتہ دیکھا ہی نہیں تھا پہنمبر نے پہلے علی کی وزیلتوں کا اطراب کرما دیا پہلے علی کا تعارف کروا دیا اس کے بعد کہا کہ میرے بات علی مولا ہے یعنی پہلے پوری امت تو تعارف کر آیا کہ دیکھو میرے بات مولا یہ کامدار ایسا ہوگا کہ جو میرے علی کبھی وارث ہو کبھی علی پیغمبر کے سامنے انشی آواز سے بولے نہیں ہیں اب اس کے آگے میں کیا کہوں گا ان کے پڑھنے پر تو آدھی ہوں نہیں کبھی انشی آواز میں علی نے پیغمبر کے سامنے گفتگو نہیں ہمیشہ گردن کو چھکائے رہے ہمیشہ گردن کو چھکائے جو پیغمبر نے کہا فوراً عمل کیا جو پیغمبر نے حکم دیا یہاں لیے کام کرنا ہے فوراً آمن مصدقنا وہ فوراً فرما پرداری منزل پر آگے پیغمبر کا حکم کا دستیل دیا اگر اس وقت علی سے کہا ہوتا تو ناممکن تھا کہ علی کانہ در خلق کھلا کے نہ دیتے علی سے دھوڑے کہا تھا اگر علی سے اس وقت کہا ہوتا کہ لاو کانہ در خلق تو ناممکن تھا کہ علی نہ لاتے علی سے کہا ہی نہیں تھا بہت سے لوگ ہجرے میں تھے کسی سے کہا لاو کانہ در خلق نا تاکہ میں لگو کہ میرے پاس تم مورانہ ہو ان کو پتا تھے کیا لیکنے والے اس سے کہا کہ بھئی ہمیں قرآن نگا فی ہے دوسری چیز جو آپ لکھنے والے ہیں نا وہ ہمیں نہیں چاہیے علی نے اسی مقام پر بھی گردن اٹھائی نہیں ہے پیغمبر کے ہمیں شکردن دھگائے کبھی آواز کو بلند نہیں کیا یہ اشارے ہیں نا پیغمبر نے اشارے دیا علی کسی نے تو کردار کو حوالے کیا ہوں مد کے کہ کہیں تم پر کوئی ایسا دقیقہ فرم گزاشت نہ ہو جائے کہ تم کہو کہ ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا ہم نے تو بار بار تعرف کر آیا تو یہ تو پیغمبر نے تعرف کر آیا اللہ نے بھی تعرف کر آیا بار میں خود اللہ بھی بار بار تعرف کر آتا تھا پیغمبر نے علی کو بلایا کہا علی ملیؑلم گوچھی لے جاؤ اور اس پر محمد الرسول اللہ نقص کروا کے لے آو علی قہے نقاش کو موچھی دے گی کہا میں جا رہا ہوں اس پر لکھ دینا محمد رسول اللہ وہ میں ہو کے آرہا ہوں کسی کام سے نتائج سے لکھ دیا علی واپس آئے ہنوٹی لے لی پیغمبر بولا گئے نہیں پیغمبر دے گا محمد الرسول نے لکھا ہوا ہے عشاء کی نماز ہوئی نماز کے بعد پیغمبر نے گھا رکھایا ملتر پہ دراز ہو گئے لیٹ گئے سو گئے صبح اٹھیں مجھے کی نماز سے پہلے پھر ہنگوٹی پہ نگاہ پڑی حیران ہو گئے ہنوٹی پہ نگاہ پڑی حیرانی سے دیکھنے لگے روایہ دے لکھا کیا اور نیچے لکھا تھا علی واپس آئی اللہ علیakat ram² اور نیچے لکھا علی بولی اللہ ارنامبر حیران تھے ابھی اسی ہی حیرانی کی عالم میں خاموشی سے دیکھ رہے تھے چھوکری نازل ہوئے کہ یا رسول اللہ اللہ بات تو فی Program�� Harry کہہرانی کی کیا بات ہے جو تم نے لکھوانا چاہا تم نے لکھوا دیا جو ہم نے لکھوانا چاہا ہم نے لکھوا دیا موسیقی اللہ نے بھی دلائل قائم کی اللہ نے بھی دلائل قائم کی کہ ہم نے بنایا ہے علی اور ہمارے حکم سے ہمارے عزم سے علی کی ملایت کا اعلان کر رہا ہمارا اور اس ملایت کو ہم نے نعمت کے نام سے جانا بھی ہے اور پہچلوایا بھی ہے یہ ملایت نعمت ہے جو ہم نے تمہیں طرف نازل کی ہے کہ اس کی عبادت کرنا اور جتنا اس سے توصل رکھو گے اتنا ہی تم ہم سے قریب ہو جاؤں اس لئے کہ ہم بھی ولی ہے رسول بھی ولی ہے اور علی بھی ولی ہے تو ملایتوں کا تعارف حاصل کرو اور یہ وہی نعمت ہے جس کے بارے میں سوال ہوں اس کے بارے میں سوال کیا جائے سوال کی تیاری کرو جانا ملایت جاری ہے ان کو پہچانو پہچان کر اقرار کرو اقرار کر کے یقین کرو یقین کر کے اتبا کرو اتبا کر کے نجات حاصل کرو یہ ہے وہ روٹ جس میں چلنا ہے اور زندگی میں اسی کام کے لئے آئیں گے یہی کام کرنا ہے اس لئے کہ ہمیں سامان بھر بھر کے آخرت کے لئے جمع کرنا ہے اور وہاں جائے گا تو یہ سوٹ کیس کھلے گا پھر ہمارے لئے کام آئے گا یہ ہے سب کچھ اسی مہد دنیا ہے اور دنیا مذرعہ کل آخر دنیا آخرت کی کھیتی ہے تیاری یہاں کرنی ہے کاٹو گے مہاں پسل یہاں موگے کاٹو گے مہاں اچھی پسل موگے اچھا نتیجہ ملے گا پوری پسل موگے بنا نتیجہ ملے گا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَلَّةٍ خَيْرَئِنْ یَرَابَرْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَلَّةٍ شَرْءٍ یَرَابَرْ جس سے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اس کو جزا ملے گی جس سے ذرہ برابر بھی گناہ کیا ہوگا شر کیا ہوگا اس کو اس کا عذاب ملے گا اس لئے کہ اللہ عادل حد سے کام دے گا تو اللہ کا عرفان یہی ہے اور اللہ کی معرفت یہی ہے کہ اس کے ولیوں کی معرفت حاصل ہو جائے ان کا ادراک بھی ہو جائے ان کی معرفت بھی ہو جائے ان کا اکرام بھی ہو جائے اور ہر دور میں ولی نے اپنا تعریف کرا دیا اور نعمت بن کے عمد میں نازل ہوا اور بتا دیا کہ یہ نعمت جس کا ذکر قرآن میں ہے وہی نعمت ہم ہے کہ نہ ہم سے قرآن کبھی جدہ ہوا اور نہ قرآن ہم سے جدہ ہوا نہ ہم قرآن سے کبھی جدہ ہوا اگر ہمارا سر کٹ کے لوگ کے نزا پر بھی آ رہا ہے تب بھی ہم قرآن ہی کی تلاوت کرتے ہیں تب بھی ہم ذکر اللہ کرتے ہیں آپ سمجھو دنیا آپ سمجھے کہ ہمیں اللہ نے کیسا اختیار اور اختیار ادا کیا ہے کہ ہم بظاہر دنیا ہماری رگوں کو کٹ دیتی ہیں لیکن ہم اس کے باوجود بظاہر دنیا کی نگاہیں بڑی آتے ہیں لیکن ہماری روح ہمارے ساتھ ہوتی اور ہم تذکرے کی منزل پر رہتے ہیں سرِ حسین قرآن کی تلاوت کرتا تھا پورے راستے حسین قرآن کی تلاوت کرتا تھا لیکن راوی کہتا ہے سرِ حسین آگے آگے تھا لو کے نیزہ پر تیسرے ناتے کے برابر میں جس ناتے پر بی بی امی لینا پیٹھی ہوئے اس ناتے کے برابر میں وہ نیزہ چل رہا تھا جس پر علی اکبر قرآن حسین کو علی اکبر سے اتنی محبت تھی کہ جہاں جہاں سرِ حسین جا رہا تھا تو اگر علی اکبر کا سر پیچھے ہے تو حسین کا سر موڑ جاتا تھا علی اکبر کو دیکھا کرتے تھے کیوں؟ اس لیے کہ نانا کی شبیح ہے نا رسول اللہ کا ہم شکل ہیں نا سوتے رسول کا مارک بھی ہیں کردار رسول اور سارے رسول کا بھی حامل ہیں علی اکبر سے اتنی محبت پوری زندگی پوری زندگی حسین نے علی اکبر کو بہت چاہا ہے علی اکبر تو میں دیکھتا ہوں تو نانا یاد آنے خدا آپ کے بیٹوں کو سلامت رکھے سب کو علی اکبر کے سائل کروان شکھائے خدا ہمارے بچوں کی جوانیوں کو محکوز کرے لیکن دو جملے سنتے جانا کہ جب یہ گھڑی آ جاتی ہے نا تو تمہیں باتا یاد دلائے جاتا ہے کہ بی بی سے رسول اللہ نے یہی کی باتا کہ فاطمہ تورا ہوں نہیں اللہ ایک ایسی قوم کو خل کرے گا جس کے جوان حسین کے جوانوں پر گلیا کریں تو جب علی اکبر کا تذکرہ آ جائے تو جوانوں کو بہت ضروری ہے کہ وہ گلیا کریں اور بزرگ کبھی تو جوان رہے ہوں گے نا تو وہ اپنی کچھ جوانی کے دور کو یاد کر کے علی اکبر پر گلیا کریں تو علی اکبر کا تذکرہ علی اکبر کو بڑی محبت بڑی چاہا ہے جہاں جہاں یہ اکبر گسل موڑا ہے وہاں وہاں مسائم گسل موڑتا جا رہا ہے علی کہتا ہے دو چار جملے سنتے جانا بس چند دن رہ گئے نا چہلوں میں چہلوں کے مسائف تو پڑھنے ہیں نا اس کی تیاری کراتا چلے جاؤں علی کہتا ہے کہ جب بھی قافلہ کہیں جاتا راستے میں رکتا تھا جہاں بھی قافلہ رکتا سروں کو نیزوں سے اتارا جاتا اور ان کو صندوقوں میں بد کر دیا جاتا صندوق پر تالہ لگا دیا جاتا اور رات بھر صندوقوں میں سر رکھا رہتا اتنے بھی سر تے صندوقوں میں رکھ دیا جاتے جب صبح کو قافلہ روانہ ہونے لگتا تو پھر صندوق کھولے جاتے تھے پھر سر نگالے جاتے تھے پھر نیزوں پر لگا دیا جاتے تھے اور اسی طرح نیزوں پر سر چاہتے چلے جا رہے تھے کہ ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں قافلہ شب باش ہوا پھر نیزوں سے سروں کو ہتارا گیا صندوقوں میں رکھا گیا صندوقوں میں قفل لگا دیا گیا صبح آئی صندوق کھولے جانے لگے کہ دوبارہ سروں کو نکالا جائے اور نیزوں پر بلند کیا جائے سب سے پہلا جو صندوق کھولا جس میں سرِ حسین رکھا تھا اب جو سر کھولا تو اس میں سر نہیں تھا اب جو صندوق کھولا تو اس میں سرِ حسین نہیں تھا تازیہ نہ لے کے شمر آگے پڑھا سیدہ سجاد کی پوشت پر بے عدلی تھی اور کہا کہ تم بتاؤ تمہارے بابا پر سر کہاں میں تو بلی حرشب کا جادو ختم نہیں ہوتا تو کہا کہ ہماری مجھ پر کیوں ظلم کرتا ہے جس صندوق میں سرِ علی اکبر اٹھا ہے ذرا اس صندوق کو کھول کے تھے اب جو وہ صندوق کھولا تو سرِ حسین علی اکبر کے سر کے برابر رکسار کو علی اکبر کے رکسار سے لگا کے آواز آ رہی ہے ولدی علی اکبر اے میرے بیٹا علی اکبر بڑی دیر میں میں نے محسوس کیا ہے بڑی فادرت سے کہتا ہے میں نے بڑا محسوس کیا ہے کہ بڑی دیر میں آپ کو گریہ ہوتا ہے اس کا طریقہ یہ ہے امام نے بتایا کہ اگر ناسو نہ آئیں گریہ نہ ہو تو اپنے اوپر گزری ہوئی کسی مسئیبت کو یاد کر دو تمہارا باپ اگر اس دنیا سے چلا گیا تو اپنے باپ کی موت کو یاد کر دو تمہارا کوئی رشتدار عزیز دنیا سے گیا ہے اس کو یاد کر دو جب وہ مسئیبت تمہیں یاد آ جائے تو پھر سوچو کہ تم پر کیا گزری ہوئی اس پر بس اس کو ملا دو اس مسئیبت تو کربلا کی مسئیبت سے اور اپنے ذہن کو لے جاؤ کربلا جس دن میں کربلا آ جاتی ہے پھر وہ دل رکھ نہیں پاکا اگر امام مسلسل اس لیے گریہ کر رہا ہے کہ ان کی نگاہوں میں کربلا ہے وہ دیکھ رہا ہے اگر اگر کے جگر پہ بچی کا پھل لگا ہوا ہے تو اس کے جب گریہ نہ ہو تو اپنی نظروں کو جھکایا کرو جھکایا کرو عدب مسئیب کا یہ ہے کہ نظریں جھکا نہیں جائیں اور آوازیں ملنگ کی جائیں اس لیے کہ میرے مولا نے کہا تھا ابو بصیر روئے نہیں گریہ نہیں کیا کا مولا یہ دیکھئے میرا پورا رومان آسو سے تر ہو چکا ہے آہا آسو سے تر تو ہو چکا ہے لیکن ابو بصیر ایسے نہیں وہ ایسے روج ایسے جنرلت میں میری داندی فاطمہ زہرہ گریہ کرتی ایسے روج ایسے ایک ماں گریہ جوان بیٹے کی لاش پر گریہ کرتی ہے یہ آوازیں وہاں جاہاں ہیں یہ آوازیں وہاں جاہاں ہیں تاکہ دنیا کو معلوم ہو ایک قوم ہے جو تحصت کردی پر احتجاز کر رہی ہے اور بڑا پرام احتجاز کر رہی ہے اس لیے گریہ رکھا گیا اس کو فالتو نہ سمجھا کرو جب تم نہیں روگے تو بچے کیسے سیکھیں گے رونا رونا ہے تمہارا مقصر اور اسی رونے سے انتلاب آئے گا یہ بات کیا لڑنا جو کہتے ہیں یہ رونا کچھ نہیں ہے ان کو کچھ نہیں پتا کہ حلم کیا ہے اور رونے میں اللہ نے کیا فلسما رکھ دیا ہے یہ رونا یہ رونا تمہیں تازگی دیتا ہے یہ رونا تمہیں حیات دیتا ہے یہ رونا تمہاری پہچان بناتا ہے یہ رونا انتلاب کی بنیاد ہے کربلا کو یاد کیا ہو کافلہ چل پڑا ہے سرِ حسین نیزے پہ پلند ہو گیا سر آگے آگے جا رہا ہے کافلہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے چاروں طرف سپاہی برہنا تلوار علم کیے ہوئے جا رہے ہیں ایک مقام پر کافلہ رکا ایک مقام پر رکا پھر آگے بڑا پھر کسی مقام پر رکا پھر آگے بڑا کہا کہ جب دمشق پہنچ گیا کافلہ بازار اور دربار کی مزلیں تیہ ہو گئی اہلِ حرم زندان میں قید ہو گئے یہ سر جو حسین کا سر تھا اس کو اس خزانے کی نظر کر دیا گیا جو یزینی مملکت کا خزانہ جہاں رکھا تھا وہاں اس سر کو رکھ دیا گیا صندوق میں بند کر کے اس سر کو رکھ دیا گیا چالیس نگہبان معین کیے گئے کہ اس سر کی حفاظت کرنا خوردار کو یہاں آلے نہ پائے کہ وہ سر کو چھین کے لے جائے یہ ہمارا سب سقین کی خزانہ ہے چالیس نگہبانوں میں سے ایک نگہبان کہتا ہے کہ ایک شب آئی جب نسک شب آگئی جب سب سو گئے میں جاگ رہا تھا تو مجھے عجیب محسوس ہو رہا تھا کہ یہ کس گھرانے والوں کو کٹ جادا ہے وہ کہتا ہے نسک شب جب آئی تو ذراعا سی میری آنکھ بند ہوئی جیسے ہی آنکھ بند ہوئی تو میں نے محسوس کیا کہ نور کا شماکہ ہو گیا جیسی میں نے آنکھ پھوڑ کے دیکھا تو میں نے دیکھا آسمان سے سوالیاں اتر گئی ہیں آسمان سے سوالیاں اتر گئی ہیں اور سرِ حسین کے گھر سوالیاں جمع ہو رہی ہیں ایک بار ایک بزرگ برامت ہوئے دوسرے بزرگ برامت ہوئے تیسرے بزرگ برامت ہوئے اب جو ایک سوالی اُتری اس میں سے ایک بہت بزرگ شخصیت برامت ہوئی جو لڑکھڑاتے ہوئے باہرہ رہے تھے آگے بڑھے دو بزرگ آگے بڑھے ان کو سہارا دیا کسی نے کہا آدم آگے بڑھ جاؤ ذرا نبی آخر کو سہارا دے دو ایک طرف سے آدم بڑھے ایک طرف سے نو بڑھے معلوم ہوا جو آخری بزرگ کی سوالی ہے وہ خاتم الانبیاء ہوتے ہیں محمد کی سوالی آسمان سے اُدری ہے ان کو آدم بھی آگے بڑھ کے پرسا دے رہے ہیں اور نو بھی آگے بڑھ کے پرسا دے رہے ہیں انبیاء گلے لنگ لنگ کے رسول کو پرسا دے رہے ہیں وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک دم ایسی ایسا معاملہ ہوا کہ آسمان سے پھر ایک سوالی اُتر رہی ہے تو اب اس خزرگ میں جو رسول ہے جو محمد ہے اس نے کہا آدم درہ دور ہٹ جائی ہے اے نو درہ دور ہٹ جائی ہے اے مراہی درہ دور ہٹ جائی ہے اور اپنی نظروں کو دوسری طرف پھیر لیجئے اس لیے کہ میری بیٹی فاطمہ کی سوالی اُتر رہی ہے اب جو نور کی امانی اُتری اس میں سے ایک نگاہ پوچ بی بی باہر برامد ہوئی اور جیسے ہی برامد ہوئی بے افتیار اس جانب دوری جہاں سرِ حسین رکھا ہوا تھا فاطمہ نے اگنی آمو اس میں سرِ حسین کو لیا اور یہ آگے بھل کے کہتی ہے اے بابا رسول اللہ آپ کی امت نے میرے بیٹے کا سرکان دیا اے میرے بیٹے کا کیا مسئول تھا حسین شعور اس کے لها اے براد کترا یہاں ہemaان ہ тебя ہم موسیقی موسیقی